ہماری یوٹیوب فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گی خیر کے لیے سے ہوں گی ابھی رات بارہ بجے کا ٹائم ہے اور میں پیکنگ کرنے لگی تھی گھر واپس جانے کے لیے تو بس ابھی چوٹا بی بی اٹھ گیا تھا تو ابھی اس کا پانی میں نے گرم کرنا ہے تو ابھی بس کپڑے پیک کرنے ہیں صبح انشاءاللہ واپسی کا بس پلان ہے دل تو اداس ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنے کا وہ دل نہیں کہہ رہا ہوتا چاہے ہم لوگ اپنے گھر میں کتنے زیادہ خوش ہوں لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا گھر جب آپ شادی شدہ ہوتے ہیں اس کے بعد جب اپنے ماں باپ کے گھر رہ کے زیادہ دن کیلئے اپنے گھر جاتے ہیں تو آپ کو بہت اس چیز کی وہ ہوتی ہے محسوس کمی کیا ہم جائیں گے پھر پہلے تو دو تین دن آپ کا دل ہی نہیں لگتا اپنے گھر پہ بھی تو ہوتا ہے ایسا آپ لوگوں میں سے کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ دن اپنے پیرنٹس کے گھر رہے ہیں تو اس کے بعد جب آپ اپنے گھر جاتے ہیں تو کتنے دن آپ لوگوں کا دل نہیں لگتا کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا جو لوگ ماریڈ ہیں جو لڑکیاں جو میرا ولوگز دیکھتی ہیں اور بس میں اپنی ساری پیکنگ جو ہے وہ کر رہی ہوں تو ابھی بس وہاں بیک جو ہے اس کو ایسے ہی ابھی رکھتی ہوں اور سارے کپڑے وغیرہ ابھی میں نے کہا ان کو بھی بس رکھتی ہوں ابھی سارے جیزیں پھائے ہوئی ہیں ایک میرا بیک یہ پڑھا ہوئے ابھی بچوں بچوں والا بیک جو ہے اس میں بچے کے وہ رکھنے ہیں فیڈر باڈل وہ ابھی یہ چھوٹے بی 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 کا بیک کرنے لگیوں اس کے بعد بڑے بڑے کا بھی وہ ایسے ہی پڑھا ہوئے بڑے کا اور میرا اور سارا کچھ ایسے پھیلا ہوئے پڑھا میں بس ساری چیزوں کو سمیٹ رہی تھی تو میں نے کہا پہلے بیک وغیرہ کو بھی دیکھوں میرے کچھ چیز وغیرہ جو رہنا جائے تو یہ دیکھیں میرا بیک یہ انہیں لیا تھا اور یہ دیکھیں اس پہ رات کو میری بہن کی بیٹی آئی ہے اس نے نل پولیش اس میں سے نکالی اور ساری بیک کے اوپر لگا دیئے بچے بھی نہ بس بچے اتنا زیادہ شرارتی ہوتے ہیں اتنا زیادہ شرارتی اور ان کی طرفتے کو اور یہ میرا بیٹا اس کو تو اپنی شرارتیں ملی ہوتی ہیں کہ پنکھے کیوں پر یہ لگا کے تو یہ کھیلتا رہتا ہے اور یہ میرے ماما پاپا ہے اور یہ میری بہن کی بیٹی ہے اور بس یہ ماما کی شادی کا شوکیس اور یہی بس چیزیں جو آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ وقت کتی جلدی سے گزر جاتا ہے مجھے یاد ہے کہ یہ جو ماما نے یہ پیالیاں لی تھی نا تب آئی تنگ میں نائن کلاس میں تھی اور مجھے اتنا شوک ہوتا تھا کہ میں ماما کو گیتی تھی میں نے چائے پینی ہے تو میں اسی پیالی میں پھیوں گی اور اب ایک ہوتا ہے بچوں کو تب ایک شوک ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہم نئی نئی چیزوں میں پیہیں گے تو بڑا شوک ہوتا تھا تو ابھی بس میں پیکنگ کر رہی ہوں کیونکہ آج گھر واپس ہی ہے دل اداس تو ہے لیکن خوشی بھی ہے کہ گھر جا رہی ہوں تو باقی بس اب ساری چیزیں سمیٹتی ہوں اچھا جی آج ہم لوگ جا رہے ہیں واپس تو میں نے کہا تھوڑا سا وہ بلیچ پر کھلے لگا لوں تو وہ میں نے لگائی ہے اور بس میں ان کا تھوڑا سا ولوگ جو ہے نا وہ بنا ہوں ساتھ ساتھ تو آپ کے ساتھ راستے میں بھی جو بھی ہوئی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ کلپس شیئر کروں گی تو اس کی بھی میں نا ایک پوری ویڈیو بناوں گی ہاتھوں کی کیئر کی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر نہ شیئر کروں گی انشاءاللہ اچھا جی سمانہ مرا پیک ہو گیا بس ساری چیزیں جو میں میرے پرس پر بہت دھن پڑا گیا بھی فلال تو وہ بھی بس جانے کا ٹائم ہو چکے بس جتنا راستے میں ولوگ بن سکا میں بناوں گی ہمان پیک ہو گیا اور بس سبھی گھر کے لیے جانے لگی ہوں آر بچ آنے لگی ہوں تو یہ کنا کیوں یہاں پہ چاول بگو کے رکھیے لینے میں ڈالایا آئل اور ابھی میں اس کے اندر یہ میں اس کے اندر چھکن دا اب میں اس پیاس کرت کر یہ ڈالوں گی بیچ میں اور اس کے بعد آئل جو گرم اور آئل کو مشہا ایسے چیک کیا کریں بیچ میں توڑا سا پیاس یا کوئی جیز ڈال کے کہ آپ کا آئل گرم ہوا ہے یا نہیں ہوا موسیقی 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 کوئی مردم مجھے دنیا ہے ہی اسلام اس پاسین میں دیکھیں اور سردیوں میں بہت زیادہ پسین آتا ہوں بہت زیادہ سردی میں بھی بہت زیادہ موٹے جو کپے ہوئی بہت زیادہ موٹے سٹف کے وہ میں نہیں پہن سکتی کیوں مجھے ایسے ہوتا ہے کہ میں زیادہ بہت زیادہ ایک دم سے مجھے پسینہ آنا شروع جاتا ہے تو میں نے خیر اپنا ولوگ انڈ کرنا تو مجھے یاد نہیں رہی تھی اس لئے میں نے کہا چلو کیوں نہ میں اپنا ولوگ انڈ کرلوں تو میں اپنے گھر آ چکی ہوں اب ماما کی یاد آ رہی ہے پہلے جب ماما کی گھر تھی تو اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی اب جب گھر آئی ہو تو آپ مجھے ماما کی گھر کی یاد آ رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے مجھے ضرور کومیٹس میں بتائیے گا ہے میری ابھی حالت بہت خراب ہی بھی ہے میں ابھی ابھی سوکی اٹھی تھی تو میں نے کہا چلاو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اپنے ولوگ کی اینڈنگ کا کلپ بنا لوں تو ابھی ولوگ کو اینڈ کرنے لگی تھی تو میرے چینل کو اپلائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ میں ڈیلی کی ویڈیوز جو آگے اپلوٹ کرتی رہا کروں گی ٹھیک ہے میرے ساتھ رہیے گا تینکیو آپ لوگ مجھے میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جلدی سے میرے سبسکرائبر جو ہیں وہ پلیز کمپلیٹ کروا دیں اور یہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر تو ممکن نہیں ہے تو تینکیو زو مچ اور پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور پلیز آتھ رہے ہیں اور پلیز آتھ رہے ہیں